اسلام علیکم ویور امید کتن صاحب خیرے سے ہوں گے موسم چینج ہو رہا ہے اور درمیوں سے ٹھنڈا کی طرف جا رہا ہے اور جب موسم چینج ہوتا ہے تو کبوترم میں بمارییں بڑی جنم لیتی ہیں خاص طور پر پوٹا بند ہوتا ہے جھولا لکوا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو ریشے کی بماری آ جاتی ہیں آنکھیں دکھنا شروع جاتی ہیں تو مین چیز دیکھا جائے تو جو مین پروبلم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پوٹا بند کی جب پوٹا بند ہوتا ہے تو اس کے وجہ سے اگر کمپلکیشن قاد ہو جاتی ہیں اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کبوتروں کے دان تو ہوتے نہیں ہیں اور ہم لوگوں نے جو گھروں میں رکھے ڈمیسٹک رکھے ہوتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کو آپ اٹ لیسٹ گھرڈ لازمی دیں گھرڈ خود سے بنا لیں یا بزار سے لیں خود سے بنانی ہے تو آپ تمدور کی مٹی لیں یا کچھی اینٹ لے کے اس کو پیس لیں اور اس میں زیرو کی چپس ملا دیں جیسا کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے صرف اس میں تمدور کی مٹی و زیرو کی چپس پکھی ہوئی ہے اور دانی کا باہر ڈالا اور کبوتر کھا رہے ہیں کیونکہ یہ جو ہے جو کبوتر کا میدہ ہوتا ہے اس میں یہ جا کے سٹور ہو جاتے ہیں اور یہ بکیدہ دانے کو حضم کرنے میں کرش کرنے میں مدد دیتے ہیں اگر کبوتر کے پاس میدے میں یہ چیز نہ ہو تو یہ جو ہیں اس کے ذرات جو ہیں جا کے وہاں پہ نکیلے ذرات کی وجہ سے کرش ہوتا ہے اور یہ راؤنڈ آبورٹ ہو کے پھر نکل جاتے ہیں بیٹ کے راستے اس لئے ضروری ہے گریڈ دیں جب آپ گریڈ دینا شروع کریں گے تو آپ کا نائنٹی پرسنٹ پوٹر بندی کا مسئلہ حل ہو جائے کیونکہ کبوتر بمبارنے کے صحت مند بھی رہیں گے اس میں کیلشیم کا بھی ایڈپ کر لیں انڈے کے چھلکے ہوں کے امیر کاری ویڈا کو پسند ہے ایک روکر سے سسکرائب کیجئے لائک کیجئے جزا کرنا موسیقی موسیقی موسیقی